بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس کیا حال چال ہیں آپ کے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے بیٹے ایف ایسی پاس ہو گئی یا آپ نے پاس کر لی اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے ایم بی بی ایس کرنا چاہتے تھے ایم ڈی کے ایٹ پر نمبر کام آئے ہیں ایف ایسی میں ہی نمبر کام آئے ہیں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہا ہے کسی میں نہیں ہو رہا کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کس فیلڈ میں ایڈمیشن لے یہ سارے سوال اس وقت آپ کے ذہر میں گردش کر رہے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اپنی سٹینڈر کو چیک کریں کہ ہم کہاں پہ گھڑے ہیں اگر تو دیکھیں کہ فرسٹیئر بغیر پیپر دیئے بغیر تیاری کی ہے ہماری گزری سیکنڈیئر میں پوری ہم اسی خیال میں رہے پیپر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور اسی خیال میں پھر ہم نہیں پڑھ سکے یعنی کہ ہم نے خود بھی ٹھیک ہے گورنمنٹ پاکستان سے کچھ میسٹریکس ہوئی ہیں کچھ یوٹنز ہی لیے گئے ہیں جن کی ویسے اپنی پڑھائی افیکٹ ہوئی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم نے بھی کوئی خاص تیاری کی نہیں ہے ہم نے بھی پڑھائی کو کوئی سیریس لیا نہیں ہے تو اس کے جو پرابلمز ہیں جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ آج سامنے آ رہے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمارے افیسی میں نمبر اگر اچھے نہیں آتے ہمارے ایم ڈی کیٹ میں نمبر اچھے نہیں آئے نہ ایم ڈی بی ایس میں جا پا رہے ہیں نہ کسی اور یونیورسٹی میڈ میشن ہو رہا ہے اب جو تو بچے پیسے والے ہیں وہ تو پرائیورٹ یونیورسٹس کا رخ کریں گے لیکن میری نصیت ان کے لیے بھی ہوگی اس لیے وہ اس ویڈیو کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے بیٹے عرض یہ ہے چاہے آپ ٹوپر میں بی لونگ کرتے ہیں چاہے آپ وہ ہیں جو حکومت نے آپ کو پاس کیا ہے چھے سات سو نمبر ہے آپ کا اور آپ کسی طرف جا نہیں پا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا مشورہ تو میرا یہ ہے کہ بھائی کچھ دیر ہی کی تو بات ہے چھے سے سات ماہ رہ گئے ہیں آپ کے پیپرز میں دوبارہ ہونے میں تو آپ کو سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ اگر آج بھی آپ کسی یونیورسٹی میڈ میشن لیتے ہو تو سال تو آپ کا ضائع ہو چکا ہے یعنی کہ صرف ایک سمیسٹر کا فرق پڑتا ہے سال تو آپ کا ختم ہو گیا اب سال تو بچانے والی جنگ میں نہ پڑو سال ضائع ہونا تھا بیٹا وہ ہو گیا ریزلٹ آئے گا آپ کے ایڈ میشنز ہوتے ہیں اسی چکر میں کسی بری فیلڈ میڈ میشن لے لیں کسی اچھی یونیورسٹی میڈ میشن نہ لیں اور پوری زندگی اس کا سائیڈ ایفیکٹس بھکتے اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ چھے سات مہینے سبر کے ساتھ انتظار کریں اس طرح سے کرنی ہے ہم اس کا لنک دے دیں کہ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں کہ ریپیٹ اگر آپ نے فرسٹ یئر کرنی ہے تو کیسے کریں گے سیکنڈ یئر کرنی ہے تو کیسے کریں گے اگر ایک سبجیکٹ ریپیٹ کرنا ہے تو کیا کیا جائے گا اس کے اوپر پورا ایک لیکچر اپلوڈیڈ ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اپنے ریپیٹ کرنا ہے اور ریپیٹ اس ڈیسائیڈ پہ کریں کہ آپ پاس ہونے کے لیے تو کرنی رہے ہیں اب کی سیپلی تو ہے نہیں تھی اب کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی اچھی یونیورسٹی میڈ میشن نہیں ہوا اور وہ بچے جن کا ایم ڈی کیٹ نہیں وہ وہ پریشان نہ ہو کسی کا بھی نہیں اچھا ہوا بہت سارے بریلینٹ سٹوڈنٹس ایم ڈی کیٹ کلیر نہیں کر پائے اس کی وجہ ایک نیا طریقہ کار تھا نیشنل ٹیس تھا آپ کا لیپ ٹاپ پہ پیڈز پہ ٹیسٹ ہو رہا تھا ٹیبز کے اوپر تو یہ بہت پرابلم تھی کچھ ان کے سوسٹوڈوے پرابلم تھی جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت سارے مسکاریج ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں آپ تو صرف ایڈمیشن کے لیے پڑھیں فیوچر کے لیے پڑھیں تو اب آپ کریں ریپیٹ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے چاہے کوئی چھے سو نمبر والا ہے چاہے کوئی تھوزن پلیس پہ جانے والا ہے اور اس کا ایم ڈی کیٹ بورا ہوا ہے وہ ڈاکٹری میں نہیں جا سکا ای کیٹ بورا ہوا تھا انجنرنگ میں نہیں جا سکا ہر ٹائپ کا بچہ ریپیٹ کی طرف جائے میرا آپ کو مشورہ ہے ایڈمیشن لے کے آج آپ ہو سکتا ہے کہ اگلے سارے ریپیٹ کر کے آپ اچھے نمبر لیں اچھی یونیورسٹری میں جائیں اچھے ڈسپلن میں ایڈمیشن ہو آپ ایم بی بی ایس کر لیں یا کسی یونیورسٹری کے بھی بیسک سائنسز کے اچھے فیلڈ میں ایڈمیشن ہو جائے کسی اچھی یونیورسٹری میں ہو جائے آج تھوڑے نمبروں پہ کسی بری یونیورسٹری میں ایک اچھا ڈسپلن نہیں ہے کوئی خاص پاپولارٹی نہیں ہے اس میں ایڈمیشن لینے سے بہتر ہے چھ مینے انتظار کریں پوری زندگی کا جوا کھیلنے سے بہتر ہے کہ چھ مینے ہوا کھیلیں بات سمجھ میں رہے ہیں اچھا اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ریپیٹ کریں گے اور وہ بچے جو تو کرونا کی وجہ سے پاس ہوئے ہیں حکومت نے اسینشنل مارکس دے کے ایڈیشنل مارکس کے پاس کیا ہے آپ کو تو نصیحت ہے کہ آپ ہر صورت ریپیٹ کریں اور اپنے بیہاف پر پاس ہوں یا تو پڑھائی چھوڑے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پھر تو کر لیا فیصلی لیکن اگر آگئے پڑھنا ہے تو بھی ریپیٹ کریں اب سوال یہ ریپیٹ کیسے کریں گے تو اس کے لیے ہم آپ ہمارے پاس مشورہ ہے ہم آپ کو ٹرین کریں گے آپ کی پوری تیاری ہم کروائیں گے آپ کی ریپیٹ کے لیے آپ سبجیکٹ چیوز کریں ہمارا نمبر آویلیبل ہے اس نمبر کے اوپر ہمارے سے رابطہ کریں آپ جو سبجیکٹ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں کلاس ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم چپٹر وائز نور صاحب کو پروائیڈ کریں گے جو ٹاپک مشکل ہوں گے ان کے لیکچر پروائیڈ کریں گے آن لائن ٹیسٹ سیشن رکھیں گے اور آپ کے ٹیسٹ لیں گے سمجھ رہے ہیں بات اور یہ فری آف کاؤسٹ ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے ہم صرف سٹوڈنٹ کی بہتری کے لیے اپنے چینل پر کام کریں گے چینل ہمارے کلیدہ سے بزنس ہے لیکن آپ سے ہم کوئی پیسہ نہیں لیں گے اگر آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بقاعدہ ایسے کمیسٹ کا میمبر بنے ہم ایسا رابطے میں آئیں بتائیں کہ آپ نے پڑھنا ہے تو چھے منہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس ہر سبجیکٹ کے ایک بہترین فکیلٹی موجود ہے آپ کے لیے ٹیسٹ رینج کریں گے جو آرٹیکل آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے وہ سمجھائے جائیں گے ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اگر ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں جوائن کریں فری آف کاؤسٹ ہے آپ آئیں ہمیں جوائن کریں آن لائن ٹیسٹ لیں آن لائن سیشن رکھیں گے کوئی آرٹیکل کے حوالے سے مسئلہ ہے کوئی چپٹر کے حوالے سے مسئلہ ہے وہ ہم دور کریں گے جس سبجیکٹ کے ٹیچر کا کہیں گے آن لائن سیشن رکھ دیا کریں گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ٹیسٹ سیشن چلے گا پورا جس طرح اکیڈمی میں چلتا ہے یعنی کہ آپ آپ گھر بیٹھے ہوئے ایک اکیڈمی میں پڑھ سکتے ہو جو کیا ہے ایسے ایک کمیسٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ اپنے گھرانے نہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ فی امال اللہ